آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اشلاس ہوا جس میں پاکستان میڈیا دیویلٹمنٹ آتھارٹی بل پر بات کی گئی جی ہاں وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا چاہتے ہیں ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ ملے پہلی بار کوئی بل پارلمنٹ کے بجائے کمیٹی میں ڈسکس کیا گیا یہ بڑی امپورٹن بات ہے وزیر اطلاعات کہتے ہیں پاکستان کے خلاف سازشے ہوئی سینئر صحافی اور وزیر اطلاعات کے درمیان تلخی بھی ہوئی فواد چودری نے بتایا کہ میڈیا ڈیویلٹمنٹ آتھارٹی کے تحت پانچ ڈیریکٹوریٹ قائم کیے جائیں گے سات بڑے شہروں میں پہلے میڈیا کمپلیننٹ کمیشن بنائے جائیں گے جبکہ کمپلیننٹ کمیشن کی تائناتیوں کے لیے ایک خود مختار کمیشن بھی ہوگا کمیشن میں چار ممبران حکومت اور چار میڈیا انڈسٹری سے ہوں گے چیئرمن قائمہ کمیٹی نے رہ جانے والی صحافتی تنظیموں سے مشافرت کے لیے مریم اور انزیب کی سربراہی میں سب کمیٹی قائم کر دی ہے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فواد چودری صاحب نے بہت شکریہ سر آپ نے سما کے لیے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا سر ابھی یہ جو ڈیویلپمنٹ آتھارٹی ہے میڈیا کے حوالے سے سر اس پر اب مزید کیا ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اب اس پر صحافیوں کی بھی رائے لی جائے گی اس کو حتمی شکل دی جائے گی سر کچھ ہمیں بھی اس پلان کے حوالے سے بتائیے گا سر سینڈنگ کمیٹی جو ہے انفرمیشن کی ان کو اس کے اوپر بریف کیا گیا ہے اور اب ایک سب کمیٹی کی تشکیل ہوئی ہے اس انفرمیشن کمیٹی کی ان کو بھی جو بھی میڈیا سٹیکھولڈرز ہیں وہ وہاں پہ آئیں گے ہم نے اپنی جو پوری پرپوسٹ آتھارٹی ہے وہ ہم نے اس سے ان کو اگاہ کر دیا ہے فریم بک کو اگاہ کر دیا ہے اور پھر اب ہم ایک کنسیٹیشن سے سلوہ مشہرے سے اس میں جو امنمنٹس ہیں وہ بھی کریں گے اس کو لے کے آگے پڑے اچھا بلکل اچھا سر ابھی جو آپ نے آتھارٹی جو ہے وہ پروپوسٹ کی ہے تو اس کے بعد کیا پیمرا کا جو کام ہے وہ ختم ہو جائے گا سر جی پیمرا جو ہے پیمرا جو ہے اس کا جو لاؤ ہے وہ ریپیل ہو جائے گا اور یہ نئی آتھارٹی جو ہے ایڈ ویڈرمنٹ آتھارٹی یہ ٹیک آور کریں گے ٹھیک ہے اچھا تو سر یہ جو آتھارٹی ہے اس آتھارٹی میں سوشل میڈیا کو بھی کسی قانون کے تحت لیا جارہا یہ سوشل میڈیا کو بھی لائے جارہا ہے پرنٹ میڈیا کو بھی لائے جارہا ہے اور جو الیٹرونک میڈیا ہے اس کو بھی لائے جارہا ہے اچھا سر تو پھر اس حوالے سے یہ جو اوور آل آپ نے اب آتھارٹی بنائی ہے تو سر یہ جو پچیس کروڑ کی غلط خبر کے حوالے سے ہے کہ اگر غلط خبر جو ہے وہ شائع ہوگی تو اس کے اوپر پچیس کروڑ کا جرمانہ ہوگا یہ بھی خبر شامل ہے سر پچیس کروڑ پیا جو ہے یہ بات درست ہے سر 525 کروڑ پیا ٹھیک ہے تو سر کیا جیل بھی ہو کی کسی کو سر صرف جرمانے ہوں گے سر شکریہ